اسلام علیکم یہ قصہ ہے حضرت زلکرنین کا حضرت زلکرنین کو زلکرنین اس لئے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے دنیا کے دو کونوں کا سفر کیا تھا ایک مشرق کا اور دوسرے مغرب کا حضرت زلکرنین اللہ تعالیٰ کے ان نیک بندوں میں سے تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کی باسشاہت سے نوازا جی انہوں نے پوری دنیا پہ حکمرانی کی تھی بعض روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ دو گیسو کی چٹیا آگے بنا کر رکھتے تھے ان کے بان نمبے تھے اس لئے بھی ان کو زلکرنین کہا جاتا ہے حضرت زلکرنین حضرت خیزر اسلام کے ساتھ آبِ حیات پینے کے رادے سے مغرب کی طرف سفر کو نکلے آبِ حیات وہی پانی ہے جس کو پی کر ساری جو قیامت جو یہ پانی پی لیں وہ قیامت تک زندہ رہے گا وہ اس سفر میں حضرت خیزر کے ساتھ گئے تھی لیکن حضرت خیزر کو تو وہ پانی مقدر ہوا حضرت زلکرنین کو وہ پانی مقدر نہ ہوا ان کی قسمت میں وہ پانی آبِ حیات کا نہیں آیا اس کے بعد جب وہ ان کو آبِ حیات پینے کو نہ ملا تو وہ تھوڑا سا آگے کی طرف گئے مغرب کی طرف انہوں نے آگے کا سفر کیا اور جب انہوں نے آگے کا سفر کیا تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر ایک قوم آباد تھی اور وہ قوم عجیب و غریب قوم تھی وہ اس قوم کو گور سے دیکھتے وہ اس کی ساری آتوں کا مشاہدہ کرتے اس قوم کا ذکر اس قصے کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور انہوں نے اس قوم کو جب دیکھا تو انہیں پتا چلا کہ دنیا میں کیسی کیسی مخلوقِ اللہ تعالیٰ کی آباد ہیں ایسے مخلوقیں جو کہ ہماری نظروں سے اوجھل ہیں ہمیں ان کا نہیں پتا وہ قوم عجیب تھی اور عجیب و غریب قسم کے لباس پہنتے تھے زیادہ تر جو احضرت زلکرنین نے دیکھا وہ جانور کے خال کا لباس پہنا کرتی تھی اس کے بعد احضرت زلکرنین مشریف کی طرف گئے وہاں پر انہوں نے قوم دیکھی جو کہ غاروں میں رہا کرتی تھی اور عجیب و غریب وہ قوم تھی کہ دن کے ٹائم وہ غار کے اندر چھپے رہتے اور رات کو وہ غار سے باہر نکلاتے اس کے بعد حضرت زلکرنین مشریف شمال شمال کی طرف گئے تو انہیں قوم ملی اور اس قوم نے بتایا کہ ایک قوم ہے جو انہیں بہت تنگ کرتی ہے بہت فسادی قوم ہے جی وہ قوم یا جوج مجوج کی تھی جو کہ انہیں بہت تنگ کیا کرتی تھی اور بہت فساد برپا کرتی تھی یہ وہی قوم ہے جس کا ذکر سورہ قحف میں مجود ہے اور سورہ قحف میں اس قوم کی ساری نشانیاں بھی بتائے گی ہیں بہت فتنہ والی قوم تھی تو جب انہوں نے حضرت زلکرنین کو بتایا تو حضرت زلکرنین نے اس قوم سے بچنے کے لیے ایک دیوار بنا دی ایک بڑی دیوار لوہے اور تامبے کو پگلا کر اور آج بھی یا جوج مجود کی قوم اس دیوار کے پیچھے بند ہے اور اس دیوار کو ایک دن توڑا جائے گا اور جب اس دیوار کو توڑا جائے گا تو یاجود ماجود کی قوم اس دیوار سے نکل آئے گا یاجود ماجود کی قوم روز اس دیوار کو توڑنے کی کوشش کرتی ہے لیکن یہ کہہ دیتی ہے کہ ہم کل اس کو توڑیں گے اور کل جب وہ توڑنے لگتے ہیں تو یہ دیوار اور زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے پھر ایک دن آئے گا جب وہ اس دیوار کو توڑ دیں گے اور اس دن وہ کہیں گے انشاءاللہ کل ہم اس دیوار کو توڑ کر باہر نکلیں گے اس دن یہ دیوار ٹوٹ جائے گی اور پھر وہ باہر نکل کر زمین پر تباہی مچا دے گے اتنی خطرنا قوم ہے اتنی فساد کرنے والی یہ قوم ہے کہ جب یہ باہر نکلے گی تو سمندر کے سمندر کا پانی پی جائے گی جو بھی ان کے راستے میں آئے گا یہ ان کو کھاپی کر ہڑپ کر جائیں گے اتنا فساد دنیا میں زمین پر برپا کریں گے اور زمین میں فساد برپا کرنے کے بعد پھر یہ اسمان پر بھی فساد برپا کر گے اور کہیں گے اب ہم اسمان کی قوم کو تباہ کریں گے اسمان کی طرف یہ تیر پھنکیں گے اور تیر واپس جب آئیں گے تو خون میں لتھڑے ہوں گے یہ ساری قصہ قرآن پاک میں موجود ہے سورہ قحف میں موجود ہے جب یہ قوم اس طرح تباہی مچا رہی ہوگی تو اس وقت تک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہوگا اور دجال کا قاتمہ ہو چکا ہوگا تو حضرت عیسیٰ اس قوم سے ایمان والوں کو بچانے کے لئے کیونکہ اس کا صرف ایمان والے رہ گئے ہوں گے ایمان والوں کو ان کے شر سے بچانے کے لئے حضرت عیسیٰ اپنی قوم کو وہے طور لے جائیں گے غال میں جا کر بند کر دیں گے اور وہی پر وہ ان سے بچنے کے لئے پناہ حاصل کریں گے یجور مجوج اسی طرح دنیا میں تباہی بچائیں گے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے قوم کے ساتھ نیک بندوں کے ساتھ کوہے طور میں رہیں گے زمین کو تباہ و برپات کر دیں گے پھر حضرت کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس طرح کی یہ قوم ہے یہ بہت بڑی تضاق بھی ہوں گے کہ ان سے مقابلہ کرنا تو بہت ہی ناممکن سے بات ہوگی تو اس طرح تباہی وہ بچائیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ ہمیں ان سے نجات دنا تو ان کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ ان میں ایک بیماری ڈالے گا کہ ان کے گردن میں کیڑے پڑ جائیں گے اور اس سے وہ مر جائیں گے لیکن جب یہ مر جائیں گے تو ان کی لاشے زمینوں پر بکری ہوگی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام باہی نکلیں گے تو تافون پھیلو ہوگا بدبوری بدبور ہوگی تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ اسمان سے پرندے بھیلیں گے جو ان کی لاشے کو اٹھا کر لے کے جائیں گے تو اس طرح سے ان کا خاتمہ ہوگا جائیں گے جائیں گے جائیں گے